دنیا میں ہڑکم پمچ گیا جہاں سیز فائر سے محض کچھ ہی گھنٹے پہلے اسریل نے غازہ پٹی میں حماس کے ٹھکانوں پر خوفناک زوردار حملہ کر دیا اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ اس حملے میں دو سو سے زیادہ لوگوں کی زندگی موت میں تبدیل تک ہو چکی ہے کہا تو یہاں تک جا رہا ہے کہ اسریل نے سیز فائر ڈیل کی آر میں حماس کو دھوکہ دے کر یہ حملہ کیا جس میں حماس کے ٹاپ کمانڈر اور لڑا کے اپنی جانگوا چکے ہیں مار دیئے دو سو فلسطینی سیز فائر کے اڑھائی دھجیاں 23 نومبر 2023 سے حماس اور اسریل کے بیچ سیز فائر لاغو ہونا تھا لیکن غازہ میں اسریلی سینا نے اتنا بھیشن حملہ کیا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے دو سو سے زیادہ فلسطینی اسریلی سینا کے حملے میں مار دیئے گئے ہیں سیز فائر لاغو ہونے سے محض کچھ گھنٹے پہلے ہوئے اس حملے نے حماس کے ہوش اڑا دیئے ہیں میڈل ایسٹ کی میڈیا کے مطابق سیز فائر لاغو ہونے سے ٹھیک پہلے ہوئے اس حملے نے عرب اور مسلم دیشوں میں حلکم مچا دیا ہے جبکہ امریکہ کے راشپتی بائیڈن اب اس بات سے خوف میں ہیں کہ کہیں سیز فائر کی ڈیل ٹوٹنا جائے ہم آپ کو سیز فائر ڈیل کے دوران ہوئے اس حملے کی وہ انسائیڈ سٹوری بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کیونکہ چار دن کے سیز فائر سے سب سے زیادہ فائدہ حماس کو ہونے جا رہا تھا لیکن اسرائیل کی آئی ڈی ایف نے غازہ میں بڑا حملہ کر کے ہماس کو سیز فائر کے جال میں پھسا کر مارنا شروع کر دیا ہے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیوں ہماس کا لادین دکشن غازہ کو اسرائیلی حملوں سے بچانے کی کوشش میں جھٹا ہے جس کے منصوبوں پر اب اسرائیل نے پانی پھیر دیا ہے غازہ میں بھیشن حملہ بھاگ گیا ہماس کا لادین ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی سینہ نے غازہ میں کہاں کہاں حملے کیے ہیں جس کی وجہ سے دو سو سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں اور کیوں خان یونیس کے قسائی کے نام سے مشہور ہماس کا ٹاپ لیڈر یہایا سینوار اسرائیلی حملے کے بعد بھاگ گیا ہے لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کی جنگ میں اب تک کے تیرہ ہزار سے زیادہ فلسطینی مارے جا چکے ہیں پینتالیس ہزار ہماس لڑاکوں میں سے دس ہزار سے زیادہ ہماس لڑاکیں مارے جا چکے ہیں اسرائیلی سینہ اب تک اسی میٹر گہرائی میں موجود ہماس کے چار سو سرنگوں کو تباہ کر چکی ہے جبکی ہوسپٹل، مسجدوں، سکولوں اور رہائشی امارتوں کی نیچے بنی تین سو سے زیادہ سرنگوں کو آئی ڈی ایف نے بم لگا کر اڑا دیا ہے اب آپ یہ جان لیجئے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایسا آخر کیا ہوا کہ اسرائیل نے سیز فائر کے ڈیل کے دوران فلسطین کے دو سو لوگوں کو مار دی میڈلیسٹ کی میڈیا کے دعووں کے مطابق اسرائیلی سینہ کے لڑاکو ویمانوں ڈرون اور میسائل حملوں نے غازہ میں بھاری تباہی پچھلے چوبیس گھنٹے میں مچائی ہے اسرائیل کی زبردست بمباری میں پچھلے اٹھارہ گھنٹے میں اسی لوگ مارے گئے ہیں جن میں زیادہ تر مہلائیں اور بچے ہیں ستھانی میڈیا کے دعووں کے مطابق اسرائیلی سینہ نے غازہ میں گھروں امارتوں اور آواسی علاقوں کو بری طرح سے تباہ کیا ہے اسرائیلی لڑاکو ویمانوں نے آدھی رات کے ترنت بعد غازہ پٹی میں آواسی گھروں کو نشانہ بنایا جس میں ایک تالیس لوگوں کی موت ہو گئی اور درجنوں گھائل ہو گئے کئی لوگ ابھی بھی لا پتہ ہیں مانا جا رہا ہے کہ کئی درجن لوگ ملبے میں دبے ہوئے ہیں غازہ شہر کے شیخ رادوان میں دو گھروں پر ہوای حملوں میں کم از کم دس ناغریکوں کی موت ہو گئی ہے جبکہ آدھا درجن پوری طرح سے گھائل ہوئے ہیں اس حملے سے پہلے اتری شہر جبالیا میں اسرائیلی بمباری میں درجنوں لوگ مارے گئے تھے غازہ آدھیکاریوں کے مطابق چار دنی سیز فائر سمجھوتے کے بعد اسرائیلی سینہ نے حملے تیز کر دیئے ہیں جب اسرائیلی سینیکوں نے لگاتار تیسرے دن غازہ پٹی کے اتر میں انڈونیشیای اسپتال کو گھر رکھا ہے اسرائیلی سینیکوں نے لگاتار تیسرے دن ہم نے پہلے اور ہم نے پہلے ایک اپریشنال پاوز ریلیسہ ہوسٹیجز نہیں مختلف اسرائیلی سینیکوں نے لگاتار تیسرے دن دیفیت خامس اور ہوسٹیجز پار دیئے دو سو فلسطینی سیز فائر کے اڑائی دھجیاں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسرائیل سیز فائر ڈیل کے دوران بھی حملے لگاتار تیسرے دن تو پھر یہ سیز فائر لاغو کیسے ہوگا پششمی میڈیا کے دعووں کے مطابق سیز فائر کا فائدہ حماس کے لادین کے نام سے مشہور یہیہ سنوار اٹھانا چاہتا ہے اسرائیل کے ایک اخبار کے دعوے کے مطابق اسرائیل کے رکشہ ویبھاگ کے ادھکاریوں کو لگتا ہے کہ غازہ میں حماس کا چیف یہیہ سنوار دکشنی غازہ پٹی میں مانوی سنکٹ کا فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہیں اس رننیتی کے تحت خان یونیس کا لادین کہا جانے والا یہیہ سنوار اسرائیلی رکشہ بلوں پر اتنا انتراشتری دباؤ ڈالنا چاہتا ہے کہ آگے اپنے ابھیان کو تیز نہ کر سکے خان یونیس ہی سنوار کا مکھ کمانڈ سنٹر ہے اور مانا جا رہا ہے کہ دباؤ میں اسرائیلی سینہ اپکشا کرت سیمیت آپریشن کے لیے تیار ہو سکتی ہے جس سے حماس کو کوئی خاص نقصان نہیں ہوگا اسرائیلی افسروں کا ماننا ہے کہ سنوار یدھ ویرام کے بعد زمینی ابھیانوں کو پھر سے شروع کرنے میں دیری کرنے کی یوجنا بنانے میں زور شور سے جھٹا ہے آپ کچھ پوائنٹس سے سمجھ لیجئے حماس کا لادین یہیہ سنوار اتری غازہ کی بجائے دکشنی غازہ کو بچانے پر کیوں زور دے رہا ہے غازہ میں بھیشن حملہ آگ گیا حماس کا لادین اتری غازہ میں حماس کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے اب دکشنی غازہ میں ہی حماس کافی حد تک اسرائیلی سینہ کو ٹکر دینے کی کوشش میں ہیں اسرائیلی میڈیا کے دعووں کے مطابق سیز فائر کے دوران آئی ڈی اف بے حد سیمت آپریشن دکشنی غازہ میں ہی کر پائی گی خان یونیس یا رافہ کو نشانہ بنانے کی بجائے اسرائیلی سینہ نوسیرات البرایج اور دیل البلاہ جیسے علاقوں پر ہی سیمت حملے کر پائے گی اسرائیلی سینہ دکشنی غازہ پٹی میں غیر مانوی شیطروں میں سیمت ابھیان چلانے کو مجبور ہو جائے گی اور اس کا نقصان آئی ڈی اف کو یہ ہوگا کہ حماس اسرائیل کے بھیشن حملوں سے بچ جائے گا اور حماس کا لادین یہایا سنوار ایک بار پھر سے دکشنی غازہ میں حماس کی سینی طاقت کو مضبوط کر دے گا اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسی لیے دکشن غازہ کے خان یونیس شہر کے آس پاس اسرائیلی سینہ سیکڑوں ٹینک تینات کرنے جا رہی ہے اور اسرائیل یود میں سیز فائر پر سسپنس برقرار ہے اور اس بیچ اسرائیل کے پردان منتری بنیامن نیتن یاہو نے ایک آرڈر بھی جاری کیا اس آرڈر کے مطابق خفیہ ایجنسی موساد سپر آکٹیو موڈ میں آگئی ہے موساد حماس کے ان ٹاپ لیڈرز کی لسٹ تیار کر رہی ہے جو ودیشوں میں چھپے بیٹھے ہیں موساد کو تاسک ملا ہے کہ وہ حماس کے ان لیڈرز کی تلاش کرے اور انہیں چن چن کر موت کے گھاٹ اتار دے بنیامن نیتن یاہو کے فرمان نے حماس کے آقاؤں کے ذہن میں خوف ہی خوف بھر دیا نمبر ایک اسماعیل ہانیا نمبر دو یہیاس سنوار نمبر تین محمد دائی نمبر چاہ خالد مکشا ہماس کے ان نیتاؤں کی موت کا کاؤنٹ ڈاؤن موساد نوٹ کر رہی ہے اسرائیل بھلے ہی گازہ میں سیز فائر پر امیدو والے دان دکھا رہا ہو لیکن اس کا اصلی دا تب حماس کے ودیشوں میں چھپے نتاؤں کے خلاف دیکھنے والا ہے حماس کے آقاؤں کی اب خیر نہیں ہے اسرائیل نے حماس نتاؤں کی موت کا فرمان جاری کر دیا ہے حماس کے یہ نیتا کہاں چھپے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل دستویجوں کی روشنی میں آپ کو دکھائیں گے اور اب دنیا کے نقشے سے حماس کو صاف کرنے کا اعلان ڈیس لیبل پر ازریل نے گازہ میں بربادی کی سکریپٹ ریڈی کی ہے اس کے کمپلیٹ ہونے تک نتانیاہو روکنے والے نہیں ہیں اسرائیل کے پردھان منطری نے حماس کے خلاف نیا آرڈر جاری کیا ہے اسرائیل کے پردھان منطری بنیامی نتانیاہو نے خفیہ ایجنسی موساد کو نیا ٹاسک دیا ہے یہ ٹاسک ہے حماس کے آتنکیوں کو وہ چاہے دنیا میں کہیں بھی چھپے ہوں چن چن کر مارنا موساد ٹارگٹ کلنگ کے لیے جانا جاتا ہے دنیا بھر میں موساد نے مضبوط نیٹوک تیار کیا ہے دنیا بھر میں موساد کے ایجنٹوں کو ذمہ داری دی گئی ہے دیکھیں حماس کے ایک ایک آتنکی کا پتہ لگاؤ اور انہیں موت کی نیت سلا دو سات اکٹوبر کو موساد فیل ہو گئی یہ پتہ لگانے میں کہ حماس اسرائیل پر حملہ کرنے والا ہے دنیا بھر میں موساد کی طاقت پر سوال اٹھے لیکن موساد نے اس کا جواب گازہ میں دیا موساد اس وقت فل آن ایکٹیو ہے گازہ کے گلی گلی میں اسرائیل کے سیکریٹ ایجنٹوں کا پہرہ ہے ہماس کے خریب پانچ سو کلومیٹر لمبی بیچھی گازہ کی سرنگوں کا چپا چپا چھان مار رہے ہیں موساد کے ٹاپ ایجنٹ موساد اپنے سات اکٹوبر کے ناکامی کا بدلہ ہماس سے لے رہا ہے گازہ میں تو موت بات ہی رہا ہے اب موساد ویدیشوں میں چھپے ہماس کے لیڈروں کو موت کی نیم سلائے گا ہماس کا ایک بھی ٹاپ کا لیڈر اس وقت گازہ میں نہیں ہے یہیہ سنوار یا اسماعیل ہنیا جیسوں کو پکڑنے یا ان کے موت یا ان کے خاتمے کے لیے موساد کو دوسری دیشوں میں اپریشن چھلانا ہوگا موساد کا ریکارڈ بتاتا ہی کی سکام می موساد ماہی رہے אני רוצה להיות ברור המלחמה נמשכת המלחמה נמשכת אנחנו נמשיך בה עד שנשיג את כל מטרותינו להשיב את כל חטופנו לחסל את החמאס ולהבטיח שביום שאחרי החמאס לא ישלוט בעזה גורם שתומך בטרור שמחנך את ילדיו לטרור שמשלם למחבלים או לבני משפחותיהם آزا لوٹے ہووے یوتیر ایوم الاسرائیل پوری دنیا جانتی ہے کہ اسرائیل نے گازہ پر جب جب حملہ کیا ہے گازہ چھوٹا ہوتا گیا ہے اس وار بھی ہونا تیہ ہے لیکن صرف گازہ میں حماس کے خاتمے سے اسرائیل کا یہ پرماننٹ دشمن نستو نابود نہیں ہو سکتا یہ بات بالکل کلئر ہے حماس کے کمپلیٹ انت کے لیے ان لیڈروں کو ٹارگٹ کرنا ہوگا جو گازہ یا ویسٹ بینک میں نہیں رہتی یہ دیکھنا بہت دلچسپ ہوگا کہ آخر حماس کی یہ ٹاپ نیتا ایسی کون سی جگہ پر رہتے ہیں جسے لے کر اسرائیل کے جوابی کروائی کا انہیں کوئی ڈر نہیں ہے خطر کی راجدھانی دوہا میں مشرقی راجدھانی کاہرہ میں ایران کی راجدھانی تہران میں ترکی کے اسطامبول میں اسماعیل حانیہ اور اس کے بیٹے کے پاس ترکی کا پاسپورٹ ہے حماس کے یہ حکمران جس دیش میں رہتے ہیں اس کے سرکاری پیسوں پر موج کرتے ہیں خطر میں امیروں سے مل کر حماس کے لیے فنڈنگ جوٹاتے ہیں ان پیسوں کا زیادہ تر حماس کے ٹاپ لیڈرشپ اپنے ایش و آرام پر خرچ کرتی ہے لہٰذا موساد کے لیے ان حماس نیتاؤں کو پکڑنا یا مارنا موساد کے لیے آسان ٹاسک نہیں ہے کیونکہ حماس کے ٹاپ نیتا گازہ کے کسی ایک گھر میں موجود ہوں تو اسرائیل کو اسے کھنڈھر بنانے میں ایک پل کی بھی دیر نہیں لگے گی اسرائیل کا جاسوسی جال اتنا بڑا ہے کہ اس پہ بڑے سے بڑے پھنس جاتے ہیں موساد کے جاسوسی کی سفلتا کی کہانیاں بشروعی تحانس میں بھری پڑی ہیں موساد نے سالوں دشکوں میں جو کارنامہ کیا ہے اسے ایک بار پھر دوہرانے کا وقت آ گیا ہے موساد نے اس کے لئے کتنی بڑی پلاننگ کی ہے اس کے ڈیٹیل آپ کو دکھائیں گے اس کے پہلے موساد کے بارے میں کچھ بہت ضروری ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں تین بلین کے سالانہ بجٹ اور سات ہزار منجے ہوئے کرمیوں کے ساتھ دنیا بھر میں آجی اور کلنگ مشین کے نام سے مشہور اور امریکہ کی خفیہ ایجنسی یعنی سینٹرل انٹریجس ایجنسی کے بعد سب سے سرشکت خفیہ ایجنسی ہے موساد موساد کا خفیہ جانکاری جھٹانے گپت آپریشنوں کو انجام تک پہنچانے اور آتنکواد کا مقابلہ کرنے میں کوئی سانی نہیں ہے موساد کا وشعال جاسوسی نیچوارڈ نہ صرف آتنکیوں کے آقاو کی قطعیدیوں کے بارے میں گہن جانکاری دیتا ہے بلکہ ضرورت پڑھنے پر ان کی حکتیاؤں کو انجام دینے بھی نہیں چکتے ویسٹ بینک میں رچی گئی سادیشوں کو ناکام کیا دوبائی میں قطعید طور پر حماس کے چنمپدھیوں کا خاتمہ کیا اور ایران میں گھس کر ایرانی پرمانو ویگیاری کو پر حملہ کر کے انہیں موت کی نین سلا دیا بینہوی نیتریاہو کو موساد پر پورا بھروسہ ہے موساد اس بھروسے پر خراب ہی اترتا ہے لیکن موساد کیسے حماس کے نیتاؤں کو ختم کرے گا کیونکہ جہاں وہ ہیں وہاں کی سرکار ان کے ساتھ ہے یہ ایک بڑا سوال ہے لہٰذا آپ کو موساد کے اس ڈیویزن کے بارے میں ضرور جاننا چاہیے جو ٹارگٹ کلنگ کا ماسٹر ہے سپیشل آپریشن ڈیویزن جسے کی میت سادہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اتدھیک سمیدل شریل ہتیائیں توڑ فول اردھ سینک اور منوے گیانک یدھ جیسے ابھیان چلاتا ہے اس کا ایل ای پی یعنی لوہامہ سائیکلوگیٹی ویبھاک منوے گیانک یدھ پروپیگنڈا وغیرہ کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے اسرائیل کا استطعت اس کے سنگھشوں میں اس کی لڑائی کی طاقت میں اس کے جاسوسی نیٹورکنگ کے کارڑ ہے ان میں سے ایک بھی تنتر فیل ہونے پر سات اکٹوبر کے طرح کرور حملہ ہوتا ہے موساد سات اکٹوبر سے پہلے ایران مشن پر تھا لیکن اب موساد کیا پورے اسرائیل کا ایک ہی مقصد ہے ہماس کا صفایہ اس صفایہ کے گاب میں موساد کے اشارے پر ہی ایک اور خونخار اسرائیلی یونٹ کو لگایا گیا ہے اسرائیلی سے نا اس وقت دو مورچے پر بھیشن جنگ لڑ رہی ہے ایک طرف ہماس کے لڑاکوں کا صفایہ کر رہی ہے تو وہیں دوسری طرف لیبنان میں گھت کر ہزباللہ لڑاکوں کو چن چن کر مار رہی ہے ان کا خاتمہ کر رہی ہے اسرائیلی محض چوبیس گھنٹے کے اندر ہزباللہ کے ورش تسانسط کے بیٹے کو ہوای حملے میں مار ڈالا ابباس راد کو اس وقت ہوای حملے میں دھیر کر دیا گیا مار دیا گیا جب وہ ہزباللہ کے ٹھکانے سے اسرائیلی سینہ پر حملہ کرنے جا رہا تھا خون سے لطبت ہزباللہ اسرائیل نے گھس کر مارا جس وقت پوری دنیا ہماس اور اسرائیل کے بیچ سیز فائر کے خبروں کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے ٹھیک اسی وقت اسرائیلی لڑاکو ویمانوں نے لیبنان میں گھس کر ہزباللہ لڑاکوں پر بھیشن ہوای حملہ کیا ہے 20 سے 25 لڑاکو ویمانوں نے ہزباللہ کے ان تھکانوں پر سٹھیک حملہ کیا ہے جہاں سے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اتری اسرائیل پر حملے ہو رہے تھے ڈیڑھ مہینے سے زیادہ کی جنگ میں بھلے ہی گازہ پٹی کو اسرائیلی سینہ نے رون دیا لیکن ہماس کا مرتے دم تک ساتھ دینی کی قسم کھانے والے ہزباللہ نے گھوٹی ویدروہیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کو تباہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے لیکن وہیں دوسری طرف اسرائیل کی سپیشل فورس اور گھاتک ہوائی لڑاکوں نے لبنان بورڈر پر ہزباللہ کے ریڈ توڑنا شروع کر دی ہے اب آپ یہ جان لیجئے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے میں اسرائیلی ویہو سینہ نے ہزباللہ لڑاکوں کو کتنا نقصان پہنچایا ہے مارا گیا ہزباللہ کے سانسد کا بیٹا ابباس اسرائیلی سینہ نے لبنان کے بدروہی گھٹ ہزباللہ پر اپنے حملے بہت تیز کر دیئے ہیں ایران سمرتت ہزباللہ کا دعویٰ ہے کہ بائیس نومبر کو اسرائیلی حملے میں اس کے پانچ لڑاکیں مارے گئے ہیں ان میں ہزباللہ کے ورشت سانسد کا بیٹا بھی شامل ہے ہزباللہ نے بیان جاری کر بتایا کہ اسرائیلی حملے میں ہزباللہ کے سانسدیے گھٹ کے پرمک محمد راد کے بیٹے ابباس راد کی موت ہوئی ہے ہزباللہ کی اور سے مارے گئے چار دوسرے لڑاکوں کی پہچان اور فوٹو بھی جاری کی ہے محمد راد کے پریوار سے جڑے ایک صدس سے کے مطابق ہزباللہ کے ورشت سانسد محمد راد کے بیٹے ابباس راد کو بیٹ یاہون کے ایک گھر میں اسرائیلی ہوائی حملے میں مار گرایا گیا اس حملے کے دوران کئی لڑاکوں کی دکشن لبنان کے بیٹ یاہون میں ایک گھر پر موت ہوئی ہزباللہ کے سانسدیے گھٹ کے پرمک محمد راد کے بیٹے ابباس راد کا مارا جانا ہزباللہ کے لیے بہت بڑا نقصان مانا جا رہا ہے بے شک ہزباللہ پر اسرائیل نے تابر توڑ حملے کر کے اس کے ٹھکانوں کو تباہ کر دیا ہو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہماس کی طرح ہزباللہ اسرائیل کے سامنے ذرا بھی کمزور نہیں ہے ہزباللہ کے پاس ایران سے ملی گھاتک مسائلیں اور راکٹ موجود ہیں پینسٹھ ہزار ہزباللہ کے لڑاکیں امریکی اور اسرائیل کی سپیشل فورس کی طرح ٹرینڈ ہیں جو اسرائیل میں گھس کر حملہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہزباللہ چیپ حسن نصر اللہ پچھلے دو ہفتوں سے اسرائیل کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر گازہ میں اسرائیل نے حملے بن نہیں کی تو پھر اسرائیل کو خون کے آنسو رونے پڑیں گے شہدنا في الایام القليل الماضیہ موجہ جديد من التهديدات من نتنياهو من جلند من جانیتس من آخرین باتجاه لبنان وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف في هذا الاداء لبنان کی طرف سے اسرائیل پر پچھلے ڈیڑھ مہینوں میں 35 سے زیادہ بڑے حملے ہو چکے ہیں حملوں کے جواب میں اسرائیلی سینہ نے حزباللہ کے ٹھکانوں کو ٹارگٹ کیا ہے اسرائیل کے حملوں میں حزباللہ کی ٹیرررسٹ سیل اور تمام انفرسٹرکچر تباہ ہو گئے اب تک اسرائیلی حملے میں لبنان میں 107 لوگ مارے گئے ان میں سے چودہ ناغرک اگر ہم حزباللہ کے لڑاکوں کی بات کریں اسرائیل سے جنگ میں اب تک حزباللہ کے 89 لڑاکیں مارے جا چکے ہیں اس کے علاوہ اسرائیل نے سیریا میں بھی حزباللہ کے سات لڑاکیں مار دی ہیں وہیں ہزباللہ کے ہملوں من اسرائیل کے چھ سینک اور تین ناغرک کی ابتک مات חچکی אני כבר رואה את האזרחים של آز הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה וחزباللہ גוררת לבנון למלחמה שעלולה לקרות ועושה טעויות אם הוא יעשה טעויות מה סוג הזה کאן מי שישלם את מחיר זה קודם כל אזרחי לבנון מה שאנחנו עושים בעז אנחנו יודעים לעשות בבירות وہیں دوسری طرف پچھلے 18 گھنٹے میں اسرائیلی وای اسینا نے گازہ پٹی سے لے کر لبنان بورڈر تک حماز اور حزباللہ کے لڑاکوں کی لاشیں بچھا دی ہیں محض ایک گھنٹے کے اندر اسرائیل نے حماز کے سو لڑاکوں کو بھیانک دھماکوں سے اڑا دیا ہے وہیں دوسری طرف حزباللہ کے لڑاکوں کو اسرائیل نے اس طرح سے ٹارگٹ کر کے مارا ہے کہ مرنے والے حزباللہ لڑاکوں کو اپنے مرنے کا احساس ہزباللہ کے پاس ایسے راکٹ ہیں جو اسرائیل کے کسی بھی حصے کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کا اپنا ایک سشستر ون ہے جس میں ایک لاکھ سے زیادہ لڑاکے بتائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہزباللہ کے پاس ڈیڑھ لاکھ مسائل ہونے کا دعویٰ کیا جاتا ہے ہزباللہ لیبنان کی سینہ سے بھی زیادہ طاقتور ہے اس کے پاس بلیسٹک مسائلے ہیں ہزباللہ ہماس سے زیادہ سنگٹ اور طاقتور ہے ہزباللہ کے پاس اسرائیل سے لڑنے کا خوب تجربہ بھی ہے اس کے پاس سب سے گھاتک آتم گھاتی دستے ہیں گوریلا ید میں اس کے لڑاکے حملہ کرنے لگے ہیں اب خبر آ رہی ہے کہ کئی مسلم دیشوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے سیز پائر کے دوران بھی حملے جاری رکھے تو پھر دنیا اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی تصفیریں دیکھیں گی پھر نہ تو اسرائیل کو امریکہ بچا پائے گا اور نہ ہی بریٹن اور جرمنی حزب اللہ ہوتھی کا حملہ نقشے سے مٹے گا اسرائیل ادھر ایران اسلام کے نام پر مسلم ملکوں کو اسرائیل کے خلاف ید کرنے کے لیے بھڑکا رہا ہے لیکن 62 سال کے ایران کے راشتر پتی سید ابراہیم رئیسی نے تو صاف که دیا که همه اوپر والے که نام پر اسرائیل کے کرور حملو که خلاف ایک جت ہو نا ہوگا اور اسرائیل کے بیشن حملو کا جواب دی نا ہوگا ملت های مسلمان این دامایه ننگ خود می دانند که در زمانی که خون برادرانشان در قضز برزمین می ریزد دولتها برای منافع اقتصادی سخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند